بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں سٹرابری ملک شیک اور آج ہم اس کو کنڈینس ملک کے ساتھ بنانے والے ہیں جو بہت مزیدار بنتا ہے اور اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور یہ گرمیوں کا خاص طوفہ ہے آپ اپنے گھر پر اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور سٹرابری ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ملک شیک بنانے کے لیے ہم نے سٹرابری لیے ہیں اور ان کو ہم نے بہت اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد چلی کی مدد سے اس کا جو گرین والا پارٹ ہے اس کو ہم اریضہ کر لیں گے اور چلی کی مدد سے درمیان سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے باقی کی تمام سٹرابری بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر رکھ لیں گے اور سٹرابری میں بھرپور ویٹیمین سی پایا جاتے ہیں جو ہماری سکن بالوں اور آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اس طرح سے باقی کی تمام سٹرابری بھی ہم کٹ لیں گے اور کٹنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ان کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ملک شیک بنانے لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو گلینڈر میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور یہ تمام سٹرابری ہم گلینڈر میں ڈال دیں گے ہاف کپ ہم اس کے اندر کنڈینسڈ ملک ڈال دیں گے اس سے سٹرابری ملک شیک بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا اور میٹھا ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اندر چینی کا استعمال کم کریں گے تو ایک چمچ ہم اس کے اندر چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر برف ڈال دیں گے اور دو گلاس ہم نے دودھ کے لیے ہیں اور یہ فل کریم والا دودھ ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم ملک شیک بنا لیں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹی ملک شیک بن کر تیار ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گلاس میں نکال کر سرب کر لیں گے آپ اپنے گھر پر اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ساتھ دیں بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ